بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد حامد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اگر کوئی شخص اپنی سالی کے ساتھ زینہ کر لے تو کیا سالی سے زینہ کرنے کی وجہ سے اس شخص کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ زینہ یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے چھا کسی کے بھی ساتھ ہو کسی بھی عورت کے ساتھ ہو یہ زینہ کبیرہ گناہ ہے لہذا سالی کے ساتھ زینہ بھی یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے اگر کسی سے سالی کے ساتھ زینہ ہو جائے تو اس کو فوری طور پر توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور آئندہ اس گناہ کے ارتکاب سے بلکل احتراز کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی شخص اپنی سالی سے زنا کر لے تو سالی سے زنا کرنے کی وجہ سے اس کی بیوی تو اس پر حرام نہیں ہوتی ہاں البتہ جب تک سالی ایک مہواری سے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے اور اگر وہ سالی اس زنا کرنے کی وجہ سے اگر حاملہ ہو جائے تو جب تک ولادت نہ ہو جائے بچے کی ولادت تب تک نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا اپنی بیوی کے ساتھ مجامات کرنا اس شخص کے لئے بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے اس لئے اگر سالی سے زنا اگر ہو جائے تو پہلی بار تو زنا کبیرہ گناہ ہے اس سے ہم کو بچنا چاہیے اور خاص طور پر جو سالی کا رشتہ ہے یہ سالی میں اور جو جی جا ہے ان کے درمیان میں پردہ ہوتا ہے اس میں پردہ کرنا چاہیے بے احتیاطی کی وجہ سے عام طور پر اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں اس لئے سالی سے زنا اگر ہو جائے تو اس سے فوری طور پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ ہمیشہ کے لئے اس سے پردہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ سالی کا اور جی جا کا پردہ ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے پردہ ہے باقی بیوی اس سے حرام نہیں ہوتی ہاں لیکن جب تک اگر زنا ہو گیا تو سالی کی جب تک ایک مہواری سے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک بیوی سے ہم بستری جائز نہیں ہے اور اگر حاملہ ہو گئی سالی زنا کرنے کی وجہ سے تو جب تک ولادت نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی بیوی سے اس کے لئے ہم بستری کرنا یا صحبت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے فقط واللہ عالم